بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الترکی الوضوئی من القبلہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائی ثم خرج الی السلاح ولم یتوزع قال قلت من ہی الا انت فزحکت قال ابو عیسی وقد روا نحو هذا عن غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عیسی وقد روا نحو هذا عن غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیار السوری و اہل الكوفہ قالوا ليس في القبلة وزو وقال مالک بن انس والاوزاع والشافعی و احمد و اسحاق في القبلة وزو وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین و انما ترك اصحابنا حدیث آئیشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا لأنه لا يسیح عندهم لحال الاسناد قال وسمعت ابا بکر عطار البسری يذکر ان علی بن المدینی قال زعف يحیاء بن سعید القطان هذا الحدیث وقال هو شبه لا شيء قال وسمعت محمد بن اسماعیل يزعف هذا الحدیث وقال حبیب ابن ابی ثابت لم يسمع من عروع وقد روی عن ابراہیم التیمی عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها ولم يتوضع وحاذا لا يسیح ایزا ولا نعرف لابراہیم التیمی سماع من عائشة وليسا يسیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في هذا البادشی عورت کو بوسا دینے سے وضو کے ترک کا بیان ہے باب ترک الوضو من القبلہ حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیوی کو بوسا دیا پھر آپ نماز کے لئے نکل گئے اور وضو نہیں فرمایا راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ ہی ہیں من ہی الا انتی تو میرے اس کہنے سے فضحقت انہوں نے مسکر آیا اس باب کے مقابل کوئی باب نہیں ہے یعنی باب الوضو من القبلہ یہ جب باب ترک الوضو من القبلہ ہے تو اس کا جو مقابل باب آئے گا باب الوضو من القبلہ کوئی بھی حدیث شریف اس مقابل باب کے لئے نہیں ہے اس باب کی حدیث شریف صرف احناف کی دلیل ہے اور یہ حدیث شریف اعیمہ سلاسہ کے خلاف ہے اسی حدیث کی وجہ سے احناف نے آیت او لامستم النساء کی وہ تفسیر کی ہے جس کا بیان ہو چکا ہے کہ لامستم النساء وہاں جمع مراد ہے اور کہا کہ مس سے مرأس سے تو کیا بلکہ قبلہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا جیسا کہ یہ حدیث شریف احناف کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے قبلہ کیا آپ نے بوسا دیا لیکن آپ نے وضو نہیں فرمایا سند میں اس کی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اچھی طرح سے بحث کی ہے اس میں یحیاء ابن سعید قطان کی روایت اور ان کا قول وَقَالَهُوَ شِبْهُنْ لَا شَيْءِ شِبْهُنْ لَا شَيْءِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی وجہ حضرت امام ترمیزی نے بیان فرمایا کہ حضرت حبیب ابن ابی ثابت کا حضرت عروہ سے لقا نہیں ہے یعنی آدم سماع ہے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ عیمہ حدیث نے یہ صاف کہا ہے کہ حضرت سبیب کا سما حضرت عروہ سے چار حدیثوں کے سلسلے میں ثابت ہے یا اس وجہ سے ضعیف ہے کہ یہاں عروہ سے مراد عروہ مزنی ہیں نہ کہ عروہ ابن زبیر کیونکہ عروہ نام کے دو ہیں ایک ہے عروہ ابن زبیر حضرت زبیر رضی اترانہو کے صاحب زادے اور ایک عروہ مزنی جواب اس کا یہ ہے کہ عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور عروہ مزنی ایک اجنبی شخص ایک اجنبی شخص حضرت عائشہ کو اس طرح نہیں پوچھ سکتا کہ حل ہی اللہ انتی وہ کوئی نہیں وہ آپ ہی ہو سکتی ہیں کہ جس کا ذکر آپ نے مبہم طور پر فرمایا ہے کہ آپ نے قبل بعضہ نسائی بعض عورتوں کو آپ نے بوسا جو دیا ہے یہ پوچھنے کی حمد ایک اجنبی آدمی کرے یہ عقل سے بعید ہے کیونکہ یہ بے تکلفی کا سوال ہے اور پھر یہ کہ عروہ مزنی کا سمہ حضرت عائشہ سے نہیں ہے معلوم ہوا کہ عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر ہیں اگر بالفرض مانوی لیا جائے تو صرف اتنی سی خرابی کی وجہ سے حدیث شریف حسن صحیحن رہے گی خارج نہیں ہوگی دراصل اس حدیث کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ عیمہ سلاسہ نے او لامستم النساء کی تفسیر میں مس سے مرعث سے کر دی ہے کہ کسی نے عورت کو چھو دیا ہے لہٰذا اب اس کے خلاب جو بھی حدیث آئے گی اس کو چھوڑی جائے گی وقد رواء وقد رواء عن ابراہیم تیمی الاخری سے یہ جو روایت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یہ روایت نسائی شریک میں ہے اور لیسا يسیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے بلکہ اس باب میں حدیث مذکور کے علاوہ دو حدیث اور ہیں جو علا شرط شیخین وہ کہاں ہیں وہ نسبر رائے میں ہے اور اس میں نسبر رائے میں یہ بیان کیا گیا ہے لہذا امام کا یہ کہنا کہ لیسا يسیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درست نہیں ہے اس باب میں حدیث مذکور ہے اس کے علاوہ اور بھی دو حدیثیں ہیں تو پتا چلا کہ احناف نے جس حدیث کا سہارہ لیا ہے جس کو سند میں سقم کو ثابت کیا گیا ہے اتنا سقم نہیں ہے کہ وہ حدیث مطروق ہو جائے بلکہ وہ حدیث صحیح ہے اور عیمہ سلاسہ نے مجبوری میں اس حدیث کو ترک کیا کیونکہ آیت کی تفسیر انہوں نے لامستم النساء کی وہ تفسیر کی ہے جو انہوں نے کی ہے مگر چونکہ احناف نے لامستم النساء کی جو تفسیر کی ہے وہی یہ حدیث بھی بتا رہی ہے لہٰذا یہ حدیث احناف کے مطابق ہے اللہ عالم بھی سواب آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں